نمسکر سواغت ہے آپ کا نیوڈ سپیشل میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین ہریانہ کے نوہ میں کل کے ہنسا کے بعد اب اسٹھتی سامانی ہے لیکن پورے علاقے میں تناؤ اب بھی بنا ہوا ہے حالات یہ ہیں کہ نوہ کے کارن ہریانہ کے کچھ اور زلوں میں بھی ٹینشن بڑھ گئی ہے نوہ میں ابھی کرفیو ہے دنگائیوں نے عام لوگوں کو پولس والوں پر بھی حملہ کیا مندر، تھانہ، دکان، مکان اور کاروں کو نشانہ بنایا گیا میواد کے جس نلہر مندر کو دنگائیوں نے گھیرا تھا اس میں قریب پانچ ہزار لوگ پھنسے ہوئے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دنگائیوں کا پلان پانچ ہزار لوگوں کو مارنے کا تھا یہ چلتی ہوئی گاڑیا ہے یہ پولس سیشن سائبر پرائم نو ہے جلی ہوئی کارے جلی ہوئی دکان ٹوٹے ہسپتال، ٹوٹے مکان پولس ستھانے میں بھی دنگوں کے نشان یہ ہریادہ کے نو میں سوموار کوئی ہنسہ کے بعد کے منظر ہیں ہر طرف ہنسہ کے نشان دکھ رہے ہیں علاقے میں کرفیو لاغو ہے سڑکوں پر سنڈاٹا ہے لیکن نو کی فضاؤں میں ڈر اور دہشت ساف سنائی دے رہی ہے سوموار کو نو میں ہنسہ کا جو تانڈاو پانچ گھنٹے تک چلتا رہا اس کے پیچھے دنگائیوں کی بہت بڑی پلاننگ تھی پلاننگ تھی قریب پانچ ہزار لوگوں کو مارنے کی وہ پلاننگ کیا تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دنگائیوں نے پورے شہر میں آتنگ بچایا تھا نو میں ہوئی ہنسہ کی تصویروں کو بھولانا شاید نو کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ نو کے عام لوگوں کا نقصان بہت ہوا اس سمیہم جس دکان پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک نوجوان کی دکان ہے جو کپڑے کا ویوسائے کرتا تھا یہ پوری دکان کپڑے کی دکان تھی اور ٹارگٹ کر کے اس دکان کو جلائے گیا آپ پوری دکان دیکھ سکتے ہیں اس پوری دکان کو یہاں پر جلا دیا گیا باہر جو ٹٹر تھا وہ ٹٹر پوری طریقے سے جل گیا اور کیمرہ سے ہوگی سورپ سے کہوں گا کہ اندر کی ایک بار تصویریں دیکھیں یہاں پر جو بھی فرنیچر تھا جو بھی کپڑا تھا جو بھی سامان تھا وہ سارا سامان جو ہے وہ جل کے راک ہو چکا ہے نو میں دنگائیوں نے راستے میں آنے والی ہر چیز میں آگ لگائی تنگائی راستے میں آنے والی ہر کار کو آگ لگا دینے پر آمادہ تھے اب سڑک پر گلیوں میں کار کے اوشیش پڑے ہوئے ہیں یہ کاریں مندر میں درشن کرنے آئے شردھالوں کی تھی نو میں جتنی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا اس کی گنتی اس سے کہیں زیادہ ہے رات کو جب پیرا ملٹری فورس یہاں پر پہنچتی ہے اس کے بعد تمام مندر میں فسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر آیا جاتا ہے اور فلال جو ہے پورے علاقے میں ماہول ایک دم شانت ہے پولیس جو ہے لگاتار گشت کر رہی ہے تاکہ کوئی بھی کسی طریقے کی جو لائن آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے نو کے جس شیو مندر سے جلا بشیک کر یاترہ نکلی تھی اس مندر کا نام ہے نلھڑ کا شیو مندر چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ بنے اسی مندر میں ماہلائیں بچے بڑھے اور جوان گھر گئے تھے جس وقت دو سو سے زیادہ دنگائیوں نے مندر کو گھیرا تھا اس وقت مندر کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ شردھالو تھے باہر پتھر بازی ہو رہی تھی آگ زنی کی جا رہی تھی دنگائیوں کی اور سے گولیاں برسائی جا رہی تھی اریانہ کے نو کا یہی وہ نلھڑ کا شیو مندر ہے جہاں پر کل یاترہ یہاں سے نکالی جانی تھی قریب پانچ سے چھ ہزار جو یاترہ میں شامل ہونے کے لیے شردھالو آئے تھے وہ یہی پہ موجود تھے بجرگنل اور وشف ہندو پریصت سمیتے انہے ہندو سنگٹھن کے لوگوں نے جیسے ہی یاترہ شروع کی تھی اچانک سے یہاں لوگوں پر پتھراب شروع ہو گیا اس پورے مندر کے آسپاس کے علاقے کو اگر آپ دیکھیں تو تینوں طرف سے یہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے صرف یہی ایک راستہ ہے جو یہاں سے باہر نکلتا ہے جیسے ہی یاترہ شروع ہی اور پولیس نے جو ابدروی تھے انہیں خدیڑا تو وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور وہیں سے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی اور پتھراب بھی ہو رہا تھا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار لوگوں کو مارنے کا پلان تھا اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں پانچ ہزار سے زیادہ نیہتھے شردھالوں کو دو سو سے زیادہ دھنگائیوں نے گھیر لیا تھا دھنگائیوں کے پاس ہتھیار تھے دھنگائیوں کی اور سے کئی راؤنگ فائرنگ بھی ہوئی دھنگائی شیو مندر کے آسپاس کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے اور پہاڑی سے پتھر برسا رہے تھے دھنگائی ہنسا کے مقصد سے ہی آئے تھے تب ہی تو انہوں نے مندر اور اس کے پاس کھڑی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا دھنگائی سوشل میڈیا کے ذریعے مندر کے باہر اکٹھا ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ ہنسا کی پلاننگ کے لیے کوئی نہ کوئی واتس ایپ گروپ یا سوشل میڈیا گروپ ضرور بنایا گیا ہو سماج کی ایک یاترہ جو ہر وش نکلتی تھی اس کا ایوجن کیا جی رہا تھا اور کچھ لوگوں نے ایک شرنت رچ کر کے اس یاترہ پر آکمن کرنا شروع کیا اور آکمن نہ کیول یاترہ پر بلکہ پولیس کے اوپر بھی وہ لوگ نے کیا جس کے پرنیام شروع یاترہ کو بھی بھنگ کیا گیا اور بہت سے ستھانوں پر آگ جینے کے گھٹنائیں ہوئی گاڑیاں جلا دی گئی نشد روپ سے ایک بڑے شرندر کا کہنے کا حصہ لگتا ہے زینی اس نے سوموار کو ہی دکھایا تھا کیسے پولیس نے دنگائیوں سے لوہا لیا اور ہنسہ کے بیچ مندر میں پھنسے شردھالوں کو سرکشت نکالا تھا پولیس کی سرکشہ میں شردھالوں مندر سے باہر ڈکل پائے تھے لوگ کہیں نہ کہیں رہت کی ساس لے رہے ہیں آپ دیکھئے بھیڑ تھمنے کا نام نہیں لے رہی لگاتار جو بھیڑ ہے وہ یہاں پر آتی ہی جا رہی ہے کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اندر تھے واقعی میں یہ سوچنے کا وشہ ہے اور اتنے گھنٹے بعد جب ریسکیو ہو رہا ہے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے گھر جانے کا ایک جو گھر سرکشت پہنچنے کی اچھکتا ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے سوموار کو نوح میں دنگائی، سڑک، مکان، دکان کسی کو نہیں بخش رہے تھے یہاں تک کی راستے میں پڑھنے والے اسپطال میں بھی توڑ پوڑ کرنے سے باز نہیں آئے ہنزہ کے وقت آئے سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھئے موہ پر کپڑے لپیٹے اور ہاتھوں میں ڈنڈے لیے دنگائی ایک گھر پر حملہ کر رہے ہیں دراصل یہ گھر نہیں بلکہ ایک اسپطال ہے ایک درجن کے قریب دنگائی اسپطال کے باہر توڑ پوڑ کر رہے ہیں ان دنگائیوں نے اسپطال کے باہر سی سی ٹی وی کو توڑنے کی کوشش کی اسپطال کو بھی نشانہ بنایا گیا اور نشانہ کچھ سرے بنایا گیا کہ پورے ہسپٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے اس کے بعد یہاں پر توڑ فوڑ کی گئی جتنا سمبھو ہو سکتا تھا اتنا یہاں پر نقصان کیا گیا جو بھی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پر لگے تھے ان سبھی سی سی ٹی وی کیمروں کو یہاں پر توڑا گیا یہاں پر جو کانچ کا پورا ایک گیٹ تھا جو سی شا تھا اس کو یہاں پر توڑ دیا گیا پورے گیٹ کو توڑ دیا گیا ابھی فلال یہاں پر ہسپٹل کے اندر توڑ فوڑ جتنی سمبھو ہو سکتی تھی انہوں نمادیوں نے یہاں پر توڑ فوڑ مچائی ڈالہر شیم مندل سے تین کلومیٹر تک دنگائیوں نے ہنسا کا تانڈو مچایا دنگائی اتنے بے خوف تھے کہ وہ نو کے پولیس تھانے میں گھس گئے ہریانہ پولیس کے سائبر تھانے میں گھس گر دفتر اور گاڑیاں توڑ دی گئی اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو دو ایسیچوس کی گاڑی ہیں جن کی حالت جو بھیڑ نے کیا کر دی ہے نہ صرف ان دو گاڑیوں کے ساتھ ہی توڑ فوڑ کی گئی ہے بلکہ یہاں پر سائبر پولیس ٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ہزاروں کی سنکھیا میں جو دروی تھے وہ آئے بھیڑ نے اس تھانے کو بھی نشانہ بنایا یہ سائبر کرائیم کا جو تھانہ ہے نوہو کا اس کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا تھا دنگائیوں کے سر پر ہنچہ سوار تھا انہوں نے مندر کو بھی نشانہ بنایا تھا مندر پر پتھر پیک رہے تھے وہاں موجود چشمدیدوں کے مطابق چار ہزار سے زیادہ دنگائیوں کی بلیڑ شہر میں کھلے آم بھوم رہی تھی نوہو میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے پرشاسن نے ہندو اور مسلم دونوں پکشوں کے لوگوں کی شانتی بیٹھک کرائی جس میں دونوں پکشوں کے بھدی جیوی شامل ہوئے پولیس نے کمیٹی کے سدسیوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اور دنگوں کے دوشیوں کو پکڑوانے میں مدد کرنے کو کہا فیلحال دو دنوں تک نوہو میں احتیاط کے طور پر کرفیو لاغو رہے گا اور پولیس اور اردچینک بل شہر کے سمویدنشین جگہوں پر تینات رہیں گے آدیت پرتاب سنگ اور نیرج گوڑ کے ساتھ پرموت شرمہ زی میڈیا نوہ نوہ میں ہنسا کی آگ ابھی تک بجھی بھی نہیں ہے